بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا پر نیا پیپر ہے فیبرری مارچ کا 24 کا پیپر ہے اور کاسٹنگ کا ہم پیپر دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارا کون سا پیپر 42 ایسے یہ نا پیپر 42 دیکھ رہا ہے بیٹا فیبرری مارچ کا اور دو پیپرز دیئے ہیں ایک ہے آپ کا انسرٹ پیپر اور ایک ہے آپ کا ریکلر پیپر اگر آپ دیکھیں انسرٹ کے اندر تو انہوں نے کچھ خاص یہاں پہ دیا ون نہیں ہے اور پہلے تو میں بھی یہی سمجھا کہ یہ رہی میں سپرنٹ ہے کہہ رہا ہے ریپی پیل سی یوزز انویسمنٹ اپریدل ٹیکنیکس انڈیٹرن مائننگ ویڈا نوٹ ٹو انڈرٹیک سپیسیوک پروجیکس تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہمیں یہ ریسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی کسی پروجیک میں ہم انویس کریں یا نہ کریں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں انویسمنٹ اپریدل کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں تو بس اس میں میں صرف یہ ہی تھا پہلے پارٹ میں صرف ایک چیز کے لیے انہوں نے جو ہے پورا پیپر اور ویسے جو انویسمنٹ کے بات کرتے ہیں پیپرز آیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہہ رہا ہے ایکسپلین وائے نون فینینشل فیکٹرز ڈس رگارڈڈ بائی تریڈیشنل انویسمنٹ اپریدل ٹیکنیکس کیا کہہ رہا ہے بھائی یہ جو ہماری تریڈیشنل ٹیکنیکس ہیں یہ کہہ رہا ہے اس میں نون فینینشل فیکٹرز کو ہم کیوں لیفت نہیں کراتے کیونکہ یہ تو وہ ہے نا آپ کی mathematical ٹیکنیکس ہیں جو ہم use کرتے ہیں تو اس کے اندر نون فینینشل کیسے ہیں گے نون فینینشل فیکٹرز تو اس کے علاوہ ہوتے ہیں دیکھیں درہ کیا کہہ رہا ہے انویسمنٹ اپریدل ٹیکنیکس آر بیزڈ آن مونیٹری مونیٹری کا مطلب فینینشل نا فینینشل انیلیسس ان نون فینینشل فیکٹرز can not be expressed in monetary terms تو کہہ رہا ہے ہم جو ٹیکنیک use کرتے ہیں نا کہ جیسے NPV ہے IRR ہے payback ہے یہ ساری ٹیکنیکس کی ہیں بھائی یہ monetary ہیں صحیح monetary کا مطلب فینینشل تو اگر monetary ٹیکنیک use کر رہے ہیں بیٹا تو نون فینینشل فیکٹرز جو ہے وہ اس مونیٹری ٹیکنیک میں incorporate نہیں کیا جا سکتا ہے صحیح ہے نا نون فینینشل فیکٹرز جو ہیں وہ اس مونیٹری ٹیکنیک میں incorporate نہیں کیا جا سکتا ہے اسی لیے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے یہ apply نہیں ہوسے آگے بہت بڑا ہے آگے کیا کہہ رہا ہے آگے کہہ رہا ہے suggest two non financial factors which are disregarded by traditional investment appraisal techniques تو آپ کو بتا نہیں یہ جو میں NPV IRR بغیرہ کرتے ہیں اس میں کون سی چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں مطلب کوئی بھی ہم نے non financial factors کے بارے میں بتا ہے صحیح ہے non financial factors میں کیا سکتا ہے کہ اگر ہم project میں investment کر رہے ہیں تو کن چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑ سکتا ہے جو کہ ہمارے اس سے related نہیں ہے جس کا finance سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں 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 یہ تو financial ہے نا اچھا non financial جب بھی وہ آپ سے پوچھتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک model اگر آپ نے شاید business میں پڑھا ہو اگر آپ کو یاد ہو تو آپ وہ apply کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی non financial factor پوچھے نا ایک ہوتا ہے پیسٹ پڑھا اگر ایک ہی point ہو تو آپ اس کو ایک ہی point بنا سکتے ہیں لیکن اگر الگ الگ point ہو تو further elaborate کر سکتے ہیں صحیح تو ایک تو یہ ہے کہ political environment ہے اچھا بات ہوگا دیا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا project ہے جو politically جو ہے وہ ہمارے لیے وہ possible نہیں ہے اس کا مطلب ہمارا environment ایسا ہے political environment کہ بھائی وہ politics چل رہی ہے اور وہ پھر ہمیں یہ project یہاں پہ لگانے نہیں دیں گے صحیح political environment کی کیا مثال ہو سکتی ہے مثال یہ ہے کہ بھائی اگر ہم جو ہے وہ کوئی hospital کھول رہے صحیح ہے اب اس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ اس میں politics involved ہو جائے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اتنا مہنگا hospital اگر یہاں بنائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ پھر ہم آپ کو allow نہیں کریں گے کیونکہ government کے اوپر ایک question mark آتا ہے کہ یہ تو hospital provide کرنا ہے تو government کا کام ہے government کیوں نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے یہ political جو ہے نا وہ ہمیں allow نہ کریں پھر یہ ہے کہ آپ environmental اور اور کونسا تھا economical factors صحیح ہے economy کے اوپر اس کا کیا impact ہوگا صحیح ہے نا جی پھر social factors کے اوپر behavior کے اوپر بات کر سکتے ہیں لوگوں کے fashion ya taste کے اوپر بات کر سکتے ہیں صحیح ہے نا اور اس کے لئے technological ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی project لگا رہے ہیں کہ تو کیا اس کی technology ہم لوگ یہاں پہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے صحیح ہو سکتا ہے ہمارا technological infrastructure اتنا اچھا نہ ہو کہ ہم اس project کو کیا کر سکے کر سکے صحیح ہے اور پھر ecological environmental کا مطلب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا carbon footprint کیا ہے آپ نے پڑھا ہوگا environmental اس کا impact کیا ہے آپ کے project کا صحیح ہے نا environment مطلب pollution وغیرہ یہ ساتھ greenhouse gases ہو گئی اور emissions ہو گئی یہ ساری اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا legal factors کیا کوئی ایسے legal controls تو نہیں ہے کہ بھئی اس کو ہم نہ کر سکے نا تو آپ دیکھتے ہیں بھئی examiner نے کیا لگا ہے سب سے پہلے انہوں نے باہت کیا improvement and staff morale تو بھئی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس project میں investment لگاتے ہیں تو کیا اگر یہ ایسی machine اگر آپ لگاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ advanced sophisticated machine ہے تو کیا staff اس سے زیادہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا بعد وقت یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بہت زیادہ computerization کی طرف جاتا ہے تو staff demotivate ہو جاتا ہے اور وہ resist کرتا کی ان کو پتا ہے یا یہ ai آ گیا تو ہماری job چلے جائے گی صحیح اس طریقے سے replace ہاں وہ replace کر دیتا ہے اور یہ other words بھی ہو سکتا ہے دو point لکھنا ہے صحیح improvement in customer satisfaction اب آپ کو پتا یہ سارے stakeholders ہیں customers ہیں اور آپ کا جو ہے وہ employees ہو گئے اور جو ہے government ہو گئی تو ان کے stakeholders کے اوپر آپ بات کر سکتا ہے یہ non-financial customer جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ خوش ہوگا اس ہمارے قدم سے صحیح effect on the environment دیکھیں environment بھی آ گیا اس کے اندر pestle کے اندر environmental آ گیا competitive advantage ہمیں جو ہے وہ competition کے مقابلے میں کیا advantage ملے گا اور ہم جو ہے کس طریقے سے اپنے competition سے جو ہے وہ add ہو جائیں گے صحیح ہے اور کیا بولا effect on job losses job مطلب وہ یہ social ہو گیا society کے اوپر اس کا impact دیکھ رہا job losses to social welfare صحیح ہے جی تو یہ ان میں سے کوئی بھی آپ نے دو پوائنٹ لکھنا ہے جی بیٹا part c دیکھتے part c میں ہمیں وہ کیا کہہ part c میں بیٹا ہمیں کچھ اور ڈیٹا دیا گھر اور وہ کہہ رہے directors of rp are considering paying one hundred thousand ڈالر to acquire a license یہ کیا کر رہے ہیں بھائی ایک نیا license acquire کرنے کی بات کر رہے ہیں just to give the company the right to manufacture and sell a product for the next 4 years اس کا ملہ ہے جو project اس کی life کتنی ہے بھائی 4 years investment appraisal topic آپ نے ابھی تک identify فائی کری لیا ہے اوپر بھی بھائیت اس نے تو اگر آپ دیکھیں بیٹا یہ جو license ہے یہ initial investment ہے ہماری یہ outlay ہو جائے گا صحیح outflow ہو جائے گا year zero پہ صحیح اور 4 سال تک کیا فائدہ ہوگا بیٹا ہمیں license مل جائے گا کہ ہم یہ product کیا ہے بیچ پائیں تو بھائی first year second year third year selling price variable cost selling price variable cost contribution صحیح fix cost excluding amortization depreciation are expected to be nineteen thousand पर है आप पता है जो intangible asset होते हैं उसके लिए amortization वर यूज करता है और tangible asset के लिए depreciation बात ही expected to be nineteen thousand तो हर साल की क्या हो जाएगी fixed cost हो जाएगी कितनी है fixed cost nineteen thousand आगे कह रहे net cash flow expected to rise in each of arise in each of the years one to four हमें बताने है जो चार projects है sorry 4 साल है 4 साल में overall cash flow क्या होगा साहिए अब हम देखते है कौन कौन से cash flow है यहाँ पर year का column बनाएंगे यहाँ पर column इसने आपको बनाके नहीं दिये एक sales है inflow variable cost है outflow fixed cost है वह भी outflow और क्या आजाएगा net cash flow आजाएगा net cash flow सही है तो year होता है जो है वो यहाँ पर दिया भाई तो अब यहाँ पर इसने बोले net cash flow zero का नहीं पूछा one to four सही है तो जब भी वह annual बोलता है तो हमने सिर्फ हर साल वाले बताने जीरो वाले नहीं बताने सही है तो बिटा पहले दूसरा तीसरा चार चार साल है सबसे पहले revenue तो बिटा जितने जितने unit बेच रहे multiply by selling price करता बिटा अगर आप देखें पहले साल revenue कितना होगा भाई revenue कैसे आएगा 6000 unit into 19 per unit आजाएगा revenue 114,000 ऐसी जुसर साल का बिटा 10,000 into 22 कितना हो जाएगा 220 ऐसी 3rd year में बिटा 8,000 into 18 144,000 revenue 4000 into 15 60,000 अब आजाते variable cost variable cost क्या हो जाएगा outflow 6000 unit into 11 per unit 6000 into 11 66,000 ऐसी बिटा 10,000 into 11 110,000 ऐसी बिटा units कितने 8,000 into 13 या गया 104,000 11,000 ऐसी 4000 into 14 या गया 56,000 यह आ रहे है variable cost fixed cost बिटा उसने बता दी हमें depreciation के इलावा है excluding depreciation क्या fixed cost तो बिटा यहां पर जो है वो वालेकुमाससलाम fixed cost तो यहां पर net cash flow में नहीं आती ना क्योंकि cash flows निकालने ना depreciation तो यहां नहीं आती न fixed cost आती है लेकिन other than depreciation कौन सी other than depreciation तो बिटा fixed cost यहां पर हर साल कितनी है 19,000 तो यह fixed cost बिटा हर साल के हम क्या करदेंगे charge करदेंगे तो बिटा net cash flows आ जेंगे हमार बस क्या करना है बिटा revenue में से variable of fixed cost minus करेंगे तो हर साल के net cash flow 114 minus 66 minus 1929 आगे ऐसे year 2 ऐसे year 3 और year 4 year 4 में अगर आप देखो inflow कम है और outflow जादा है तो net cash flow क्या गया बिटा negative तो इससे को फ़र नहीं पड़ता net cash flow positive भी आ सकते और negative भी आ सकते कोई confusion तो हमें पर बात करता है पार्ट D पार्ट D में अगर आप देखो बिटा हमें discount factors दिये वें और discount factor हमें 10% के भी दिये वें और 15 के भी दिये वें और requirement किया बिटा दो decimal places पे हमने IRR क्या होता है internal rate of return IRR का एक छोटा सब formula होता है और formula जो है देखने में मुश्किल लगता है लेकिन है easy formula होता है A plus NPV A upon NPV A minus NPV B into B minus A यह formula है सर अब यह AB NPV A NPV B क्या चीज है पेटा A का मतलब है lower discount rate और B का मतलब है higher discount rate तो अगर आप देखो दो rates दिये वे पेटा 10 और 15 तो 10% जो है वो A के लाएगा 15% पे NPV A के लाएगी और NPV B का क्या मतलब 15% पे NPV A के लाएगी NPV B तो पता चला बेटा IRR calculate करने के लिए में 4 चीज़े चाहिए जैसे के भाई जो है वो चाय बनाने के लिए 4 चीज़े चाहिए पानी चाहिए दूर चाहिए चीनी चाहिए पती चाहिए ऐसे भाई IRR निकालने के लिए चाहिए लोवर रेट और उस पे NPV हायर रेट और उसकी NPV साहिए तो लोवर रेट कितना है यहाँ पे 10% की जगा हम %H की जगा स्रिफ 10 लिख देते हैं NPV A का क्या मतलब अब हमें NPV 10% है तो अब हमें पेटा क्या करना पड़ेगा 10% पे NPV पहले क्या करनी पड़ेगी निकालनी पड़ेगी अब देखते यह कैसे आएगा NPV A और NPV B हमें find करनी पड़ेगी यहाँ पे NPV की working कर रहा हूँ जब तक हम NPV नहीं निकालेंगे बिटा दोनों हम IRR calculate नहीं कर से तो अगर आप देखो बिटा हमें दो अलग-अलग NPV चाहिए एक 10% पे और 15% कैसे निकलेगी Year 0 अब देखो आपको पता अगर IRR या NPV चाहिए तो हमें Year 0 से start करना पड़ेगा ऐस है यह न तो आज बिटा यह जो हमने license लिया इसमें में साल में net cash flow कितना inflow minus outflow 29 second year में 91 here 21 और आखरी साल में बिटा net cash flow है 15,000 negative यह हो गया ऐसी discount factor discount factor बिटा हमें यहां पे सवाल में दिये वे होंगे Year 0 का factor नहीं दिया वा होता वो हमेशा क्या होता है 1 इसका मतलब यह बिटा आज जो मैं पैसा लगा रहा हूं एक लाप उसकी आज value क्या है 1 का मतलब है 100% 1 का क्या मतलब है 100% एक साल के बाद बिटा अगर 10% rate हो तो value गिल जाएगी और यह जो discount factor है यह कौन से वाले 10% वाले और यह जो discount factor है कितने वाले 15% वाले तो यह काम करते है पहले 10% वाले फैक्टर देख लेते हैं और 10% वाले factors यहां पर इसने आपो पहले दे दी हैं सवाल में दे दी हैं देखें यह 0 पे मेंशळ factor क्या होता है 1 और year 1 पर ही होता है 2 पर ही होता है 3 पर 4 पर پہ میرے بیٹا میں فیکٹر لکھتے جاتا ہوں صحیح ہے تو year one پہ کتنا تھا 0.951 صحیح ہے 0.909 صوری پھر کیا تھا 0.826 پھر کیا تھا 0.751 اور پھر کیا تھا بھائی 0.683 تو یہ بہت کامن ہے یہ مجھے یاد ہے تو یہ فیکٹرز ہم نے کیا کیے لکھ لیے اب ان کو منٹیپلائے کرنا ہے cash flows کو کس سے discount factors آج جو ایک لاکھ لگا رہا ہے بیٹا آج کی value کیا ہے پوری ایک لاکھ negative ہے ایسا ہی ایک سال کے بعد جو 29000 ملیں گے آج کی value پوری نہیں ہے بلکہ کم تو کتنی ہے بیٹا 90.9% value رہ جائے گی اگر ہمیں کوئی پیسے دے ایک سال کے بعد کتنے 29000 تو آج کی terms میں اس کی value کیا ہے بھائی آج کی terms میں اس کی value ہے 26361 صحیح ہے 26361 تو یہ ایسی بیٹا دو سال کے بعد اگر ہمیں پیسے ملیں گے تو آج کی terms میں اس کی value اتنی رہ جائے گی صحیح ہے اور ایسی تین سال کے بعد جو پیسے آنگے آج کی terms اس کی value گر جائے گی پندرہ ادار جو ہمارا outflow ہوگا لیکن یہ پیسے outflow ہوگا چار سال کے بعد تو آج کی terms میں کتنا outflow ہوگا صحیح ہے 10245 اس کا مطلب جو چیز ہمیں چار سال کے بعد پندرہ ادار کی ملے گی سمطلب آج وہ چیز ہمیں کتنے کی ملے گی دس ادار 245 صحیح ہے اس کا یہ مطلب ایسے بیٹا کیا پندرہ پرسنٹ پہ ہم نکال سکتے ہیں پہلے اس کی NPV نکال لیتے ہیں NPV کا کیا مطلب ہوتا ہے پیٹا net present value present value کیا ہوتا ہے پیٹا net کرنے کا مطلب سارے inflows کو add کر دیں اور outflows کو کیا کر دیں less کر دیں تو اگر آپ دیکھو پیٹا تین inflows دیے ہو ہیں اور دو outflows دیے ہو ہیں تو inflow میں سے outflow minus کر دیں گے تو net cash لو آ جائے گا یہ NPV آگئی net present value اب پیٹا اگر آپ دیکھو ایک ہی سوال میں اس نے آپ سے IRR بھی test کروا لیا اور NPV بھی test کرا لیا ایسی اب آپ پندرہ پرسنٹ پہ پیٹا وہ نکال سکتے ہیں NPV تو پندرہ پرسنٹ کے ہمیں فیکٹرز چاہیے ہوں گے year zero کا فیکٹر نہیں دیا ہوتا وہ ہمیشہ کیا ہوتا one اور باقی فیکٹرز یہاں دیئے ہو ہیں دیکھو year one میں کتنا ہے 0.87 مطلب 87 percent پھر 75.6 percent three decimal پہ ہوتے ہیں ہمیشہ 0.658 اور 0.572 یہ ہمیں دیے ہو ہوں گے اب پیٹا ہم نے کیا کرنا ہے cash flows کو multiply کرنا ہے فیکٹر سے ایک لاک جو آگ لگا رہا ہے سہیے آج اس کی value پوری ایک لاک ہوگی چاہیے ریٹ 10 percent ہو یا ریٹ 15 percent ایسے 29000 جو ہمیں ملیں گے کب دو سال کے بعد صحیح بلکہ ایک سال کے بعد اگر 10 percent rate ہوگا تو اس کی value اتنی ہے بتاؤ اگر rate 10 سے 15 ہو گیا تو value اس سے زیادہ ہے گی یا کم ہے گی value کم ہے گی جتنا interest rate بڑھتا جائے گا نا بیٹا پیسے کی value کیا ہوگی decline ہوگی صحیح ہے تو آپ economics والے ہیں آپ پہ پتا ہے لیکن جس کو نہیں پتا وہ سمجھ رہے گیا interest rate بڑھا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے صحیح ہے نا کہ ہم پیسہ زیادہ کمائیں گے ایسا نہیں ہے صحیح نا آپ کے پیسے کی value decline ہوتی جائے ایسی 91000 جو دو سال کے بعد ملیں گے اگر 10 percent rate ہو تو value یہ ہے اگر 15 percent rate ہو تو value اور کام ہو جائے گی تو بیٹا سارے cash flows کو پہلے column کو اور اس کو factor کو multiply کرنا اور 15 ادار negative کو بھی multiply کرنا اب اس کی بھی بیٹا NPV نکال دیں گے inflows کو add کریں گے اور outflow کو minus کرنا تو اب آپ دیکھیں بیٹا ideally کیا ہونا چاہیے کہ ایک positive NPV ہو اور ایک negative تو یہ جو IRR کا formula ہوتا یہ estimation formula ہوتا اور estimate آتا IRR اور estimate زیادہ اچھا کب ہوگا کہ جب ایک positive NPV ہو اور ایک negative لیکن اگر دونوں positive NPV ہوں گی تو بھی IRR آ جائے گا اور اگر دونوں negative ہوں گی تو بھی IRR آ جائے گا لیکن زیادہ better answer کب آئے گا جب ایک positive اور ایک negative اب کیا یہی values بیٹا یہاں پہ ہم plug-in کر سکتے ہیں بیلکل یہی values یہاں پہ ہم plug-in کر دیتا ہے جو ابھی ہم نے کیا ہے نا تو اب اس کو solve کرنے ہی کوشش کرتا ہے IRR یہ جو data دیا ہے اس سے تو بیٹا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ lower rate کونس ہے 10 یا 20 sorry 10 یا 15 10% lower rate ہے تو percentage کو میں skip پر رہا ہوں صرف 10 دیکھ رہا ہوں NPV اے کونسی ہے بیٹا یہ lower rate والی NPV NPV ہے 7053 denominator میں کیا ہے بیٹا دوبارہ NPV ہے 7053-NPVB اب دیکھو ایک minus بیٹا formula میں لگا ہے اور ایک minus NPV میں لگا ہے تو minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا minus negative NPV تو minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اور اگر یہ NPV negative نہیں ہوتی یہ بھی positive ہوتی تو پھر یہ minus ہوتا پھر یہ plus نہیں ہوتا into b minus a کتنا ہو جائے گا بیٹا 15 minus 10 15 minus 10 تو اس کو بیٹا آپ scientific calculator سے calculate کریں گے کیوں 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 کہ آپ board must کا rule apply ہوتا ہے پہلے division ہوتا ہے پھر multiplication ہوتا ہے اور پھر addition ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو manual calculator سے solve کر رہا ہے تو پہلے آپ یہ equation solve کریں گے center والی پھر multiply کریں گے 5 سے اور پھر end میں کیا کریں گے plus 10 کریں گے اگر آپ نے other way round کیا تو answer آپ کا غلط ہے تو IRR ہارا ہے بیٹا 14.53% 14% کا کیا مطلب ہے 14% بیٹا ایک ایسا discount rate ہوتا ہے جس پہ NPV کیا ہو جاتی ہے zero ہوتا IRR کیا ہوتا ہے بیٹا IRR IRR بیٹا ایک ایسا discount rate ہے جس پہ آپ کی NPV کیا ہو جاتی ہے zero ہوتا ہے کیسے بیٹا اگر آپ دیکھو اگر bank سے ہم پیسہ لیتے ہیں 10% پہ تو اس project پہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اور اگر بیٹا ہم rate جو ہے وہ تو یہ کیا ہوگا فائدہ نقصان میں بدل جائے گا negative تو کونسا ایسا rate ہو جب NPV نہ positive ہو نہ negative ہو کتنا rate ہونا چاہیے 14.5 اس کا مطلب بیٹا اس project کا اپنا return کتنا ہے اس project سے جو اپنا return آرہا ہے بیٹا وہ آرہا ہے 14.5% کتنا return آرہا ہے 14.5% کیونکہ بیٹا اگر اس project سے inflows آرہا ہے 14.5% اور اگر ہمارا outflow بھی کتنا ہو جائے cost بھی 14.5% ہو جائے تو NPV کیا ہو جائے گی ریٹ ہے جس میں NPV 0 ہو جائے گی اس کا مطلب ہے اس project سے جو return مل لہا ہے وہ کتنا مل لہا ہے percentage terms میں 14.5% اور ایررر میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں time value of money بھی کیا ہو چکی incorporate ہو چکی صحیح اور ایک اور اچھی بات ہے کہ یہ cash based profit based نہیں تو ایرر کو کیسے compare کریں گے کہ ایرر جو ہے وہ sufficient ہے یا نہیں صحیح یا تو ہمیں target بتا دے گا کہ اتنا ایرر ہونا چاہیے صحیح اگر کوئی target نہیں بتا رہا تو IRR کو ہمیشہ compare کریں گے کس سے cost of capital سے کس سے compare کریں گے cost of capital یہاں پہ اس نے mention نہیں کیا کہ ہمارا cost of capital actually ہے کیا 10 یا 15 لیکن normally کیا ہوتا ہے normally یہ دونوں میں سے جو lower ہوتی ہے نا value یہ ہمارا cost of capital ہوتا ہے صحیح ہے نا کیوں کیونکہ اگر cost of capital 15 ہوتا تو تو اس project میں ہمیں loss ہو رہا تو تو پھر ہم اس project کو accept ہی نہیں کرتے تو IRR کو ہمیشہ کس سے compare کرتے ہیں بیٹا cost of capital اگر ہماری cost of capital وہ mention کر دے گا لیکن یہاں اس نے mention نہیں کی صحیح cost of capital ہم assume کر رہے ہیں اگر 10% ہے اور ہمیں اس project میں کتنا مل رہا ہے 14.5 تو ہم اس project میں invest کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے کیوں کیوں کیونکہ اس project سے کمائیں گے کتنا 14.5 جس میں سے 10% کس کو دے دیں گے bank کو دے دیں گے تو جو 4.5% بچے گا وہ ہمارا کیا ہوگا profit ہوگا تو بیٹا IRR زیادہ ہونا چاہیے کس سے زیادہ ہونا چاہیے cost of capital سے جتنا IRR زیادہ ہوگا cost of capital سے جو difference ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا profit ہو part e میں کیا کرے بیٹا discuss whether it would be better on financial grounds for the company to stop production at the end of year 3 کیا کرے بھائی financial grounds پہ بتاؤ کہ اگر ہم production year 3 میں بند کر دیں 3 کے end میں تو کیا ہوگا کیا رہے assume that the fixed cost and the cost of the license would be unchanged calculators are not required calculations are not required بغر calculation کے آپ بتاؤ کہ کیا ہوگا year 4 میں اگر آپ دیکھو بیٹا contribution negative ہے ایسا یہ نا year 4 میں اگر آپ دیکھو overall cash flows negative ہیں تو اگر صرف year 3 تک کریں ہم صحیح ہے تو ہمارا overall جو ہے وہ financial grounds پہ NPV ہماری بڑھ جائے صحیح تو اگر آپ assume کریں کہ ہماری cost of capital یہ 10% ہے تو یہ آخری والا cash flow چلا جائے گا تو اگر آپ دیکھو بھائی یہ جو NPV ابھی 7000 آ رہی ہے صحیح ہے یہ کب آ رہی ہے یہ 10,000 minus کرنے کے بعد تو یہ 17,000 something ہو جائے گی تو financial grounds پہ اگر آپ دیکھیں ہم assume کریں کہ investment ایک لاکھ ہوگی صحیح ہے اور آخری سال ہمارا چونکہ جو ہے وہ loss والا year ہے تو آخری سال ہمیں product بنانے کی ضرور نہیں تو دیکھتے examiner نے کیا comment لے گا even though the net cash flow کیا لے گا in year 4 is negative results for year 4 show a loss instead of profit کیا لے گا بھئی even the net cash flow in year 4 is negative ایک تو وہ کہہ رہے net cash flow بھی negative ہے net cash flow negative آ رہے ہیں نہیں پندرہ آدھار result for year 4 show a loss instead of profit ہاں loss آ رہا اسی لیے loss آ رہا ہے کیونکہ ہمارا negative cash production creates a positive contribution اچھا وہ کہہ رہے contribution تو positive ہے لیکن fixed cost بہت زیادہ ہے اگر آپ دیکھو 60 میں دیکھے 56 منس کرو overall 4 ہدار تو ہمیں contribution مل رہا ہے لیکن ہماری fixed cost بہت زیادہ ہے اچھا اس نے کیا بولا fixed cost ہماری رہے گی یا ختم ہو جائے گی رہے گی کوئی رہے گی assume that the fixed cost and the cost of licenor اچھا fixed cost جو ہے وہ same رہی لیکن اگر بات یہ ہے کہ اگر ہم اس project کو year 3 میں ختم کریں تو اب یہ question mark ہے نا کہ fixed cost avoid ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی ایک question mark یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ fixed cost جو ہے وہ incur ہوگی unchanged کہہ رہے اس لیے کہہ رہا ہوں ہاں تو اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ fixed cost بعد میں بھی لگے گی انس ادار تو تو پھر اس کو چلنے دینا چاہیے year 4 کیوں کیونکہ اگر year 4 میں ہم نے fixed cost تو دینی ہے تو اگر آپ دیکھو بھئی ابھی یہ جو چار ادار ہمیں contribution مل لیا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے یہ fixed cost ہماری cover ہو رہی اگر آپ دیکھو نا انیس ادار کی fixed cost سے چار ادار cover ہو رہی ہے اور کتنا overall loss ہے پندرہ ادار تو اگر ہم assume کریں کہ یہ fixed cost چوتے سال بھی رہے گی project بند کرنے کے باوجود بھی تو تو پھر بہتر ہے کہ اس کو چلنے دینا چاہیے لیکن اگر آپ assume کریں کہ یہ avoidable fixed cost پھر تو اس کو پہلی فرصت میں بند کر دینا چاہیے یہ ہے صرف میں نہیں تو یہ بات کی انہوں نے کہہ رہا ہے and so should continue تو انہوں نے یہی بات بولی کہ اگر contribution کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں project کو continue رکھنا چاہیے صحیح ہے اس کا مطلب یہاں پہ یہ یہی assume کر رہے ہیں کہ fixed cost کیا ہے ہماری صحیح fixed cost ہے ہماری unavoidable unavoidable fixed cost کیا ہوتی ہے بیٹا ہے ایسی fix cost ہے جو ہر حال میں آپ نے برداشت کرنی کرنی تو اگر انہیں صدار کی جیسے میں example لوں مجھے اگر اس روم کا rent دینا ہی دینا ہے اگر بچے کم پیسے بھی دیں گے تو پھر من کو accept کر لوں کیونکہ اگر بچے کم پیسے دے رہے تو کچھ تو کور ہو رہا اگر بچہ آئے گا ہی نہیں تو fix cost تو پھر بھی اپنی جیب سے دے رہی بچے 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 کم پڑھانے سے بہتر کم میں پڑھانے بچے تو یہ بات آگے کیا بھولے اس نے آخری requirement دیکھ لیتے آخری requirement اس سوال IRR arising from the purchase of the license was higher than the company's cost of capital is license کو acquire کریں گے so one of the directors thought that the decision was hasty मतलब جلبازی میں decision لیا and that other investment appraisal techniques should also be used to director क्या کر رہا ہے جلبازی نہیں کرنی تھی IRR کو دیکھ نہیں لینا تھا آپ کو اور techniques بھی apply कر نی چاہئے Advise the director technique should also be justified answer calculations are not required अच्छा पहली بات یہ है कि इसका कहना सही है एक तरीक से उसका director का कि और technique भी यूज़ करनी चाहिए अच्छा और techniques में क्या यूज़ करना चाहिए एक तो के हमारा cost of capital क्या होगा हम क्या जियूम कर रहे है 10 होगा या 15 होगा क्योंकि अगर cost of capital 15 होगा तो IRR जादर नहीं होता इस विए NPV नेगेटिव आरी इसका हमारा जियूम कर रहे है सुनो भाई NPV positive कब जब IRR जादा होता है और cost of capital कम अरी बास अगर IRR ओल्रेडी जादा हारा cost of capital से इसका मिला यह understood है NPV क्या है positive अगर IRR कम होता हो cost of capital जादा होती तो NPV क्या होती negative सभी है इसका मिला अगर इसने खुद बता दे IRR जादा है cost of capital से इसका मिला NPV बहुँ कर रहे क्या होगा positive अच्छा आब मुझे बात बता NPV और IRR जादा better decision making अब देखते हैं बहुँ एक्जैमने नहीं आपे क्या comment लिखे general comments payback का भी लिख सकते हैं payback का भी लिख सकते हैं payback भी apply करना चाहिए using traditional techniques will be more time consuming and the validity of the outcomes will still depends on the accuracy of the estimated values क्या लिखा भाई दरह समझे क्या अगर हम additional techniques use traditionally additional है वो कहरा है पहली बात है कि time consuming होगा जो कहरा है जब एक technique से answer आगया तो और technique time consuming होगा और वो कहरा है जो validity होगा हमारा जो answer आएगा वो depend करेगा किसके उपर estimated value भाई देखे ना यह जितनी भी techniques हम यूज़ करते हैं चाहे NPVO IRR of the decision particularly with regard to the level of risk वो कहरा है लेकिन यह है कि अगर आप all techniques use करेंगे तो आपको risk के बारे में पता लग जाए और risk को measure करने के एक बहुत अच्छी technique है payback साही है क्योंकि जितना long payback होगा 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 risky project जितना short payback होगा होतना less risk IRR based है already किसके उपर NPV जो के widely acceptable method है as the most suitable method of investment तो यह कह रहा IRR और NPV यह की नसल क्योंकि दोनों cash flow based है और दोनों में क्या हुआ हुआ है time value of money incorporate हुआ सभी है यह तो इन्होंने बात की general comments पर अब वो कह रहा है कि यार अगर payback भी कर लो तो अच्छा है payback के बारे में इस ने अलग से बात की payback भी बड़ा simple है यहाँ पर हम हमारे course में कौन सा simple payback है discounted payback simple payback है सही है ना तो उसमें discounting निका कह रहा है simple है calculate understand करना भी simple है कि इतने अर्से में investment recover हो जाए it recognizes that the sooner the cash is received the less risk there is in an investment payback का यही है ना भई premise यही fund है ना कि जितनी जल्दी payback हो जाएगा उतना risk जितना लेट payback होगा उतना risk की जादा है यह बाग budget ignores the time value of money कौन से payback की बात हो रही है simple payback की बात हो रही है क्योंकि हमारे course में वही है तो हम इसका drawback हमेशा लिखेंगे payback का कि उसमे time value of money incorporate नहीं हो लेकिन एक और भी payback होता हमने पढ़ा है discounted payback although test नहीं होता वो हम हमेशा इसको बात है इसको एफ़ेंगे लग सकते है payback का के payback time value of money को lift नहीं करें it ignores cash flow examiner तो ज़्यादा theory लिखता है learning purpose के लिए लेकिन आपको इतनी नहीं लिखनी होगी आपको marks देखके 6 point लिखने होगी सही है 6 point it ignores cash flows arising after the payback यार एक बड़ा मसला है payback का और payback का मसला क्या है भई एक सबसे बड़ा मसला यह है कि एक बार payback हो जाता है उसके बाद के जो cash flows होते है उसको payback period क्या कर देता है एक नौर करता है ऐसे ही होता है अगर 2 साल के बाद عرضان پی بیک ہو گیا تو اس کے بعد کے جو کیشلوز ہیں ان کو ہم لیفٹ ہو سکتا ہے دس سال کا پروجیکٹ اور پی بیک ہو رہا ہو تین سال کے بعد تو باقی صاف سال کے کیشلوز کو ہم لیفٹ نہیں صحیح ہے نا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پی بیک کا یہ پی بیک کا ہم نے درو بیک اب اے آر آر کے بارے میں کچھ فائدہ نقصان بتا دیں گے فائدہ یہ بھائی وہ بھی ایزی ہے صحیح ہے مینجر کو سمجھنا آسان ہے اور جو ہے وہ ریٹان ڈانان انویسمنٹ بڑھا ایک وائیڈلی ایکسیپٹیبل وہ ہے فینومنان کہ پروجیکٹ پہ کتنا ریٹان ملا ہے پروفیٹ بیز ہے لیکن یہ اس کا ایک ڈاو بیک ہے پروفیٹ بیز ہے کیونکہ پروفیٹ کو کیا کیا جا سکتا ہے میں نے بلیٹ کیا جاتا ہے it looks at the earnings over the whole life of an investment یہ پی بیک سے وہ کہہ رہا ہے اس لیے بیٹر ہے کیونکہ پی بیک صرف اس تک کے کیشلوز دیکھتا ہے جب تک ریکووری ہو لیکن اے آر آر اور جو باقی میتھرڈ ہے وہ سارے وہ دیکھتے ہیں کیشلو لائیف آب دے انویسمنٹ is the same way as آئی آر آر یا ان پی بی کہہ رہا ہے اے آر آر میں ان پی بی میں اور آئی آر آر میں تینوں میں ایک چیز اچھی ہے کہ پوری لائیف کے کیشلوز کو کنسیڈر کرتا ہے پی بیک صرف اس وقت تک کرتا ہے جب تک انویسمنٹ ریکوور نہیں ہے باقی کے کیشلوز کو کیا کر دیتے بیٹا ignore کلا it may be it is based on profits which may be more subjective یا affected by accounting policies کیا بولا بھائی payback profit based ہے اور profit والی technique زیادہ بیٹر ہوتی ہے cash flow based cash flow based زیادہ بیٹر ہوتی ہے بیٹا profit based technique کتنی اچھی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ profits are subject to manipulation صحیح ہے accounting policies straight line سے reducing کر دیں profit change ہو جائے گا فی فو سے ایف کو کر دیں profit change ہو جائے گا like payback it ignores the time value of money کہہ رہا ہے یہاں پہ بھی time value of money کو incorporate نہیں کرتے صرف کس میں ہم کرتے ہیں time value of money کو incorporate NPV میں کرتے ہیں اور IRL میں کرتے ہیں باقی techniques میں نہیں اور final answer بھائی ایک mark ہوگا decision کا اور باقی marks آپ کو ملیں گے 6 points کے marks ہیں اور ایک point ہے آپ کا decision کا ایک mark اچھا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس آج دوسرا paper ہے february maat 2024 کا paper ہے اور اور اس کا ہم نے question number 2 دیکھنا ہے اور I guess budgeting اور standard costing and variance analysis یہاں پہ test رہا ہے تو بیٹھ اگر آپ دیکھ لیں insert کے اندر فقط صرف یہی ڈیٹا دیا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں بھائی یہ بہت کیمتی ڈیٹا ہے صحیح 2 pages پہ صرف یہ لکھا ہے کہ SPLC operates a system of standard costing it provided the following budgeted data for January 24 اگر آپ دیکھیں کچھ budgeted data دیا budgeted کا مطلب planning ہے estimated actual نہیں صحیح ہے تو ہم نے بیٹا budget کیا بنایا ہے کہ کتنے unit sell کریں گے اور بنائیں گے 8000 units اور standard کے مطابق ایک unit کتنے میں sell کریں گے بیٹا 68 صحیح ہے تو پھر ایک unit کو بنانے میں بیٹا standard کے مطابق kilo کتنا لگے گا بتاؤ 3 kilo اور پر kilo کا rate کیا ہوگا 4 ایک unit کو بنانے میں کتنے گھنٹے لگیں گے بیٹا 4 گھنٹے اور پر گھنٹے کا rate کیا ہوگا 6 اور بیٹا overhead جو لگے گا وہ لگے گا 2.5 پر آر اور اگر آپ دیکھو ایک unit کو بنانے میں کتنے گھنٹے لگ رہے ہیں 4 گھنٹے تو 4 گھنٹے into 2.5 ڈالر پر آر تو 10 ڈالر پر unit ہو جائے گا overhead کتنا لگے گا بیٹا ایک unit میں 10 ڈالر پر یہ کیا تھا یہ budget تھا اور standard تھا اور اگر آپ دیکھیں january 24 میں only 7000 unit were produced and sold اس کا مطلب plan کیا تھا کہ 8000 unit بنائیں گے اور بیچیں گے لیکن actually کتنے بنائے اور بیچیں صرف 7 صحیح ہے لہا کیونکہ بھائی جو سوچتے ہیں وہ ایسا ہوتا نہیں ہم نے سوچا یہ تھا لیکن ہوا کچھ ایسا صحیح ہے آگے بات پڑھاتے ہیں آگے بیٹا اس کے اندر باقی نہیں ہے ڈیٹا اب ڈیٹا باقی جو دیا ہوئے وہ اس میں دیا ہوئے question paper کہہ رہا ہے بیٹا prepare for january 24 in a columnar format columnar مطلب column wise بنانا ہے the fix budget and the flexible budget اگر آپ دیکھیں بیٹا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے fix یا original budget جس کو master budget بھی کہتے ہیں اور ایک ہے flexible budget جس کو flex budget بھی کہتے ہیں صحیح دونوں میں کیا فرق ہے fix budget میں بیٹا quantity budgeted ہوتی ہے اور flex budget میں جو quantity ہوتی ہے volume وہ ایک چل ہو باقی دونوں چیزیں سیم ہوتی ہیں دونوں میں جو per unit ہوتا ہے data وہ سارا standard ہوتا ہے صحیح ہے نا دونوں میں per unit جو ہوتا ہے وہ standard ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ جو fix budget ہم بنائیں گے 8000 unit کے اوپر 8000 تھی نا ہمارے ہم نے جو plan بنایا تھا 8000 unit کا تو fix یا master یا original budget کس پہ بنے گا 8000 unit پہ اور جو flex budget بنے گا وہ جتنے actual unit بے چھے اس پہ بنے گا باقی دونوں میں جو per unit ہے kilo willow یہ سب سیم ہو دونوں میں باقی ساری چیزیں ہیں سیم ہوں صحیح اور کیا بیٹا requirement بچ یہ ہی ہے کہہ رہا ہی ہے your answer should include fix budget profit and loss for the man and flexible budget profit and loss تو ہمیں بیٹا یہاں variance سے show نہیں کرنے صرف ہم نے کیا کرنا ہے profit یا loss نکالنا ہے fixed budget کا اور کبھی کبار وہ کہتا ہے variance بھی show کرو تو اس میں پھر تیسرا column بھی بنائیں گے ہم variance کا تو یہاں پہ بیٹا سے ہم نے دو column منانے ایک fix budget اور ایک flexible سب سے پہلے بیٹا آ جاتے ہیں ہم اس پہ data پہ profit کیسے نکلے گا sales میں سے ہم ساری cost minus کریں اب آپ دیکھیں بیٹا سوال میں cost کون کونسی ہے ایک ہے direct material ایک ہے direct labor اور ایک ہے fix overhead بس یہ تین چیزیں sales میں سے بیٹا اگر ساری cost minus کریں گے جو directly profit آ جائے گا contribution مانگا نہیں ہے صحیح تو لکھنے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں original budget ہم نے کیا سوچا تھا بیٹا originally 8000 unit بیچیں گے ایک unit کتنے میں بھیگے گا 68 8000 into 68 صحیح ہے budget تھا original کتنا revenue ہونا چاہیے تھا 544 actually اگر آپ دیکھیں flex budget کے ساب سے revenue کتنا ہونا چاہیے تھا 7000 unit into 68 اس کا مطلب اچھا پہلے میں نے اس کو complete کیا ہے تو پہلے یہ کر لیتے ہیں fix budget اب آ جاتے ہیں material کے اوپر اگر آپ دیکھو بیٹا 8000 unit ایک unit میں ہم نے کیا سوچا تھا کتنا kilo لگے گا 3 kilo 8000 into 3 24000 kilos ہوگے اور پر kilo کا standard rate کیا ہے 4 8000 into 3 24000 kilos into 4 96000 ایسی آجاتے 8000 unit بجٹ کے ساب سے ایک unit میں کتنے گھنٹے لگنے چاہیے 4 گھنٹے جو 32000 ھو گئے 32000 ھو گئے 192 192 ھو گئے 32000 ھو گئے ھو گئے 2.5 ھو گئے تو بیٹا 8000 into 4 کریں گے 32000 ھو گئے 32000 ھو گئے 哥 ھا front ھو گئے ھو گئے ھو کریں ھو ہم ھو گئے ھو ھو ھ آپ بتائیں actually ہم نے unit 8000 بیچے اس سال یا 7000 7000 تو بیٹا اگر ہم actual سے compare کریں budget کو تو یار مجھے ایک بات بتائیں سوجل کہ 8000 کا اگر budget ہے اور actual کتنے unit بیچے 7000 تو ان دونوں کو comparison کرنا کیا اکلمندی ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں کیونکہ بیٹا جب آپ نے budget بنایا 8000 unit کا اور actual unit سے 7000 بکیں تو ان کو directly compare نہیں کیا جا سکتا comparison ہمیشہ apple by apple ہونا چاہیے orange by orange ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ budget 8000 کا اور actual 7000 ہے یہ comparable نہیں comparable کب ہوگا جب budget بھی 7000 unit کا بنے اور actual بھی کیا ہو 7000 unit تو اگر actual 7000 unit بیچیں بیٹا تو ہم budget بھی کس کا بنائیں گے 7000 unit کا بنائیں اب بیٹا ویسے ہی same budget بنے گا صرف unit کو 7000 کر دیں گے باقی ہر چیز کیا ہوگی standard ہوگی یا budgeted ہوگی صحیح ہے 7000 unit کو multiply کر دیں 68 سے آجاگا flexible budget revenue 7000 into 68 476000 7000 unit تے بیٹا ایک unit میں کتنا kilo لگنا چاہیے بتاؤ calculator رہنا چاہیے 3 تو 7000 into 3 21000 kilos اور پر kilo کا rate 4 تو 21000 into 4 84000 آگے ایسی بیٹا اگر آپ دیکھو 7000 unit ایک unit کو بنانے میں کتنا گھنٹے لگنے چاہیے 4 hours تو 7400 28000 hours into 6 28000 into 6 28000 into 6 ایسی بیٹا cost minus actual labor cost 4 ایسی میں خریدیں گے 4 یہ تا standard price یہ نہیں بتایا to total 2 1 1 سینڈ اگر ایک کلو پہ 20 سینڈ بچے بیٹا تو ایکچولی ہم نے کتنا کلو خریدا ایکچولی ہم نے خریدا 21 سدہ 700 کلو یہ ہم پہلی نکال چکے نا تو بیٹا 21 سدہ 700 کلو into 0.2 پر کلو تو کتنا فیوریبل ہو گیا یہ ہو گیا 4 3 4 0 فیوریبل تو بیٹا ہر ویریانس کے دو مارک ہوتے ہیں ایک مارک ہوتا ہے کریکٹ آنسر کا اور ایک مارک ہوتا ہے ڈیریکشن بتانے کا کہ فیوریبل ہے یا ایڈورس فیوریبل ہے یا ایڈورس next requirement کیا ہے بیٹا material price کے بعد ہے material usage variance یار ہے بیٹا material usage variance کا ایک چھوٹا تر فارمیلہ ہوتا ہے کیا فارمیلہ ہوتا ہے standard quantity allowed for actual production minus actual quantity use into standard price پر کلو اچھا بیٹا یہ درہ دیکھ لیں کیسے نکالا standard quantity allowed for actual production یار مجھے بتاؤ actually ہم نے کتنے کلو بنایا sorry actually کتنے unit بنایا 7000 unit دیکھیں بھائی سوجل actually بیٹا ہم نے 7000 unit بنایا بیٹا اب یہ کیسے آئے گا درہ دیکھ لیں standard quantity allowed for actual production اگر آپ دیکھو بیٹا actually کتنے unit بنایا ہے 7000 unit ایسا ہی ہے صحیح ہے ایک unit کو بنانے کے لئے کتنا kilo allowed ہے 3 kilo تو بیٹا اگر ایک kilo کے unit کو بنانے کے لئے 3 kilo allowed ہے اور ہمارے جو ہے وہ standard budgeted unit کتنے تھے sorry actual unit کتنے تھے 7000 تو بیٹا 7000 unit ہم نے actually بنایا ایک unit کے لئے اگر 3 kilo allowed تھا تو 7000 unit کے لئے کتنا kilo allowed تھا 21000 kilos allowed ہے اور actually بیٹا ہم نے کتنا material use کیا یہ ہم نے اوپر نکال لیا تھا actual quantity جو ہم نے use کیا purchase کیا 21700 تو بتاؤ allowed سے ہم نے کم kilo use کیا یا زیادہ allowed سے زیادہ kilo use کیا تو favorable یا adverse adverse کتنا 700 kilo زیادہ use کیا اور پر kilo کا جو standard rate ہے وہ ہے 4 صحیح ہے تو 700 kilos into 4 پر kilo تو کتنا ہو جائے گا بھائی 2800 adverse adverse کیوں بیٹا کیونکہ allowed سے زیادہ use کیا تو adverse کم use کرتے تو favorable تیسری چیز کیا تیسری requirement کے material کے بعد labor requirement next requirement labor کا rate variance کیا formula ہوتا labor rate variance standard rate per hour minus actual rate per hour تو بیٹا standard rate per hour اچھا بیٹا standard rate per hour اگر آپ دیکھیں standard کے مطابق کیا سوچا تھا بیٹا کہ ایک گھنٹے کے labor کو کتنے پیسے دیں گے 6 dollar یہ تا standard rate پر actually اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے labor کو actually کتنے پیسے دیئے پر آر خود بتا دیا 5.80 بیٹا 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 اگر آپ دیکھو 31,500 گھنٹے میں کتنے بچا لیے ہم نے 31,500 into 20 cent تو ہم نے بچا لیے 6,300 favorable کیوں بیٹا کیونکہ standard سے کم پیسے دیئے تو favorable اگر standard سے زیادہ دیتے تو adverse اور بیٹا labor rate کے بعد next کیا پوچھا labor efficiency labor efficiency کا formula standard hours allowed for actual production minus actual hours work into standard rate पर جو material usage کا formula بلکل same wall of formula standard hours allowed for actual production اگر آپ دیکھیں ایک unit کو بنانے کے لیے کتنے گھنٹے allowed ہیں 4 hours اور actual unit اگر آپ دیکھو ہم نے کتنے بنائے 7000 اگر ایک unit کو بنانے کے لیے 4 گھنٹے allowed تھے تو 7000 unit جو ہم نے actually بنائے اس کے لیے کتنا time allowed تھا 7000 into 4 28000 hours بیٹا allowed کیے تھے لیکن ہم نے actually کتنے hours لیے ہم نے اوپر نکال لیے تھے 31 500 تو بتاؤ allowed سے زیادہ time لیا گیا یا کم allowed سے بیٹا ہم نے زیادہ time لیا کم allowed سے زیادہ کتنے گھنٹے جائے کیے لیبر نے ساڑھے تین ادھار گھنٹے ساڑھے تین ادھار گھنٹے جائے کیے پر 21,000 21,000 adverse adverse کیوں بیٹا کہ جتنا allowed time تھا اس سے زیادہ time لیا اس لیے adverse اور اگر allowed سے کم time لیا گیا ہوتا تو کیا ہو جاتا favorable ہو جاتا یہ چار ہی variances تے آگے بیٹا theoretical requirement ہے اس کو دیکھتے درہ کیا کیا actual fix overhead for the month amounted to 28,000 actually fix overhead کی تو ابھی تک کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی نا یہ دیکھیں budget تھا یہ flex budget اور یہ ہے actual صحیح ہے تو اب پتاؤ fix کو actual سے compare کرنا چاہیے یا flex کو actual سے compare کیونکہ quantity دونوں میں کیا ہوتی ہے actual ہمارا 70 کے بجائے زیادہ ہوگی fix overhead جو variance سے break up بات رہا fix overhead کے variance کو اس نے دو category میں divide کیا ہے ایک fix overhead expenditure variance جو 2000 favorable اور ایک volume variance جو 10 1000 adverse volume اور expenditure دونوں کو net کرتے تو آجاتا fix overhead total variance volume variance plus expenditure variance is equal to total variance اور fix overhead total variance اس کا اور بھی نام آپ نے بڑھاتا اس کا نام ہوتا over یا under absorb کیا نام ہوتا ہے 10 1000 adverse ہے اور 2000 favorable то overall 8000 کیا رہے ایسا یہ 8000 تو آپ یہ بھی check کر سکتے دیکھو flex budget کے حساب سے overhead کتنا آنا چاہیت 70 اور actually کتنا ہے 78 تو بدھو budget سے زیادہ ہے یا کم آیا زیادہ ہے تو 8000 کے difference آرہ ہے نہیں آرہ 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 ڈیو 70 کے بچے 78 ہو گیا آرہ 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 explain why the budgeted explain why the fix overhead volume variance for adverse آپ کو پتا ہوتا ہے ہم نے بات کی تھی جو volume variance ہوتا ہے اس کو further دو categories میں ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں کون کون سے ایک ہوتا ہے volume efficiency اور ایک ہوتا ہے volume capacity ایک ہوتا ہے volume efficiency اور ایک ہوتا ہے capacity but calculation of these is not required آرہ 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 نی کرنی اسے ویسے ہی بڑا سمپل ہے کہ آپ نے اگر جو بجٹ تھا اگر اس سے زیادہ unit بنائے تو کیا ہو جائے گا اگر plan سے زیادہ unit بنائے تو یہ اچھی بات ہے اور اگر plan سے کم unit بنائے تو کیا ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا plan کیا تھا کہ ہم کتنے unit بنائیں گے صحیح ہم نے سوچا تھا 8000 unit بنائیں گے لیکن actually صرف کتنے unit produce کیا production کی بات بجٹ سے کم unit بنائے تو یہ volume variance کیا ہو جائے گا اور budget سے زیادہ بناتے تو کیا ہو جاتا فیوری اب یہاں پر adverse ہو رہا تو کیا رہا بیٹا volume variance ہمارا adverse آ رہا کیوں کیونکہ actually جو ہم نے unit produce کی ہے than budgeted volume variance کا ایک چھوٹا formula ہوتا ہم نے پڑھا تھا budgeted volume minus actual volume into OAR per unit کیونکہ budgeted unit اور actual units ہیں overhead adoption rate بھی کیا ہوگا پر unit اب اور ایک ہوتا volume efficiency capacity utilization میں ہم نے دیکھاتا ہے کہ اگر ہم نے capacity کو پورا utilize کر لینا اچھا ہے یا کم utilize کرنا اچھا ہے capacity کو زیادہ utilize کرنا اچھا ہے تو capacity جتنی تھی اگر ہم اس کو پورا use کریں یا زیادہ آرٹس کام کریں تو اچھا آرٹس worked were less than the آرٹس from the fix budget وہ کہہ رہا ہم نے جتنے گھنٹے سوچے تھے یا جتنا کام ہم کر سکتے تھے اتنا کام ہم نہیں کر پائے جیسے انہوں نے لکھا 32 گھنٹے کام ہو سکتا تھا لیکن actually کتنے گھنٹے کام کیا 31 سپانس اب یہ کیسے نکالا ہم نے سوچا تھا آٹھ ہزار یونٹ بنائیں گے سوچا تھا اور ایک یونٹ کو بنانے میں کتنے گھنٹے لگائیں چار گھنٹے تو 8000 into 4 ہم نے کیا سوچا تھا بھائی کتنے گھنٹے کام ہوگا فیکٹری میں آٹھ ہزار یونٹ بنائیں اور اور ایک یونٹ کو بنانے میں کتنے گھنٹے لگائیں چار گھنٹے تو سوچا تھا فیکٹری میں 32 گھنٹے کام ہو پائے گا لیکن actually کتنے گھنٹے کام ہو پائے 31 500 یہ دیکھو ابھی ہم نے نکالا تھا یہ 3500 ہم نے part 3 میں فائنڈ کر لیا کہ 3500 جو ہے وہ کیسے نکلا تو پیٹا اگر آپ 32 گھنٹے کام کر سکتے تھے لیکن actually labor نے کتنا کام کی 31 500 تو بتاؤ capacity کو پورا utilize کر پائے یا نہیں کر پائے نہیں کر پائے capacity utilization variance کا formula کیا ہوتا صحیح ہے کہ budgeted hours for production minus actual hours for actual production into overhead absorption rate into overhead absorption rate پر اور volume variance کا دوسرا part ہے volume efficiency ایک volume capacity اور ایک volume efficiency ہم نکالی labor efficiency عرضان favorable آرہی ہے labor efficiency عرض ساری اس کا مطلب بیٹا ہم نے جو flex budget ہم نے جو پلان کیا تھا کہ یہ جو ہم نے بھائی unit بنائے 7000 unit جو نے بنائے تو چار اگر گھنٹے لگتے ایک unit کو بنانے میں تو plan کے مطابق ان units کو بنانے میں کتنے گھنٹے لگتے 28000 لیکن ہم نے کتنا time لیا اکتے 500 تو labor efficiency اگر adverse ہو گئی تو fix overhead efficiency بھی adverse ہو گی نہیں کیونکہ بھائی ہم نے جو plan کیا تھا اس سے زیادہ گھنٹے کام کیا کام زیادہ گھنٹے کام کیا تو یہ بات نہیں ہے نا time waste کیا تو یہ وہ زیادہ گھنٹے کام کرنا پڑا ہمیں کیوں صحیح then the odds from the flexible budget یہ جو ہے flexible budget کے حساب سے ہمیں 28000 گھنٹے میں کام کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے کتنے گھنٹے میں کام کیا بتاؤ ہم نے کام کیا 31000 500 اگر volume efficiency بھی adverse ہے اور volume capacity اگر یہ دونوں چیزیں adverse ہیں تو کیا overall volume variance adverse آئے نہیں آئے اور volume variance بھی adverse ہے تو یہ بھی adverse اور اس کے بعد دی میں دیکھ لیتے ہے کیا کہتا ہے پارٹ میں پارٹ میں کہتا ہے کہ the company has been preparing sales production and labor budget for several years سارے budget بنا رہے بھائی it has now been suggested that company should also prepare budget for trade and trade pay bill to customers receivable or pay bill can advise the directors whether or not the company should start to prepare budget for trade and trade pay justify your answer justify justify points why budget بنانا چاہئے three points why budget نہیں بنانا چاہئے and final decision pros and cons دونوں دیکھ لیتے کہ بھائی کیوں ہمیں receivable payable budget بنانا چاہئے پہلے اس نے بات بولی predict cash inflows and outflows وہ کہہ رہے بھائی یہ budget بنانا کے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ customers ہمیں کب پیسے دے رہے inflows پتہ لگ جائیں گے اور ہم supplier کو کتنے اٹسے میں پیسے دے رہے تو اس سے ہمیں outflow پتہ لگ جائے inflow outflow پتہ لگ جائے receivable payable budget بنانے سے ہمیں cash budget بنانے help ملے کیونکہ آپ پتہ cash budget کے اندر payment to supplier اور receipt from debtors ہوت تو اگر ہم trade payable budget بنائیں گے تو ultimately cash low forecast بنانا اس میں بھی ml مل سکتی assist in the production of master budget या budgeted financial statement इसका मतलब बिटा अगर income statement बना रहे या SOFP बना रहे तो क्या SOFP में trade disable or trade payable चाहिए होता है नहीं चाहिए होता तो अगर आप master budget for monitoring the performance of credit control यार देखे ना आप कोई भी काम कर रहे ना तो उस काम को करने से पहले आप वो बना ले target बना लाए तो अगर आप पहले पहले से कितने दिन में पैसे लेने चाहिए और supplier करे रहे दो महीने हो गए पैसे ने अरे बहुआ आप वो बहुत होते है आप पहले budget बना कर देखो ना तो यह बात है कि आप पता होगा जब तक आप पहले से बजेटिंग नहीं करें कहा रहे बटा कैश ओफिन मोर इंपोर्टन देन प्रॉफिट क्योंके बटा यहां पे हम रिसीएबल पेबल का बजेट बनाएंगे तो इसके अंदर हमारा जो है कि 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 कैश इंफ्लो हो रहा और कि कैश आफ्लो और कैश जो है वो प्रॉफिट से जज़ाद इंपोर्टन चीज़ है तो कैश हमें बजेट बनाना चाहिए अब क्यों नहीं बनाना चाहिए इसमें time बढ़ हो सकती है सही है कि डेरेक्टर का तो नहीं बोला इसमे इस नाव बिन सजजेस्टेट के कमपनी किसी ने सजजेस् कि अब यह जरूँ नहीं कि डेरेक्टर सजजेस् कि आउ डेरेक्टर को पता कि कस्टमर टाइन पर पैसे देगा कोई गैरेंटी क्या इस बात की कोई गैरेंटी है कि बैड डेर्ट हो गई कोई कस्टमर बुलेगा बही इनके बैड नहीं करना क्यों बैड बैड को रोक नहीं सकते बजट बहाँ बजट बजट तो आप ने बना लिया लेकिन इस बात की गैरेंटी नहीं है कि आप इतने पैसे होंगे कि आप सप्लायर को टाइम पैसे दे झाल